السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ ہے ہمارے پاس لیٹیٹیوٹ اور لانگیٹیوٹ کی حوالے سے آج میں آپ کو ارز بلد اور طولے بلد کی لکھیروں کے حوالے سے بتاؤں گی کس طرح سے کھیچی گئی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے زمین کو ارٹ کو کور کیے ہوئے ہیں مگر اس سے پہلے چاہوں گے ویورز کہ پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیال آئیکن کو پریس کریں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کریں تو ویڈیوز چارٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں ارز بلد کی ہمارے پاس جو ارز بلد کی لکھیریں ہیں تو اگر ہم ان کی دیکھیں تو یہ پوری دنیا کو اپنی طور پر اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ کھیچے ہوئے ہیں جمع کیے ہوئے ہیں جسے ہم ارز بلد کہتے ہیں ہمارے پاس ان لکیروں کے علاوہ ایک اور لکیر بھی ہے جسے ہم خطے استوا کہتے ہیں اور یہ لکیر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ارٹ کو دنیا کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہم اس سے کیسے پتا لگاتے ہیں یہ دو حصوں میں برابر تقسیم کردیتے ہیں تو ہم اس ارز بلد کی لکیروں سے پتا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دنیا میں کہاں کہاں جو علاقے ہیں ان کا موسمی حال جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں طولے بلد کی تو طولے بلد کی لکیریں وہ ہوتی ہیں جو عمومی طور پر خود کھیچی جاتی ہیں تو وہ خود عمومی طور پر کھیچی جاتی ہیں اور وہ ارز بلد ہی کہلاتی ہیں ہمارے پاس یہ لکیرے اس لیے کھیچی جاتی ہیں تاکہ پوری دنیا کے اندر جو وقت کا سسٹم ہے یعنی جو ہم لوگ ٹائم اپنے گھڑیوں میں دیکھتے ہیں تو ٹائم وغیرہ نوٹ کرنے کے لیے اور کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر کہاں کہاں کون سا وقت ہو رہا ہے کیا وقت چل رہا ہے تو اس کو نوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ لکیرے لگائی جاتی ہیں اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر ہمارے پاس جو تولے بلد کی لکیرے لگائی جاتی ہیں کھیچی جاتی ہیں یہ دراصل وقت کا تائین کرنے کے لیے ہی کھیچی جاتی ہیں تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی لیٹیٹیوٹ اور رونگیٹیوٹ کی حوالے سے کہ ارزے بلد اور تولے بلد کی لکیرے جو ہیں وہ ہمارے پاس کیوں کھیچی جاتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دیکھا جاتا ہے امید کرتی ہوں میرے ویورز کو پسند آئے ہوگی ویورز تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لے کریں اور میرے ہسٹری اور جیوگرافی کے چینل کو آگے لے کر جائیں تھانکیو